بسم اللہ الرحمن الرحیم جنرلی مسجد میں آنا لوگوں کو بلانا آپ نے بلایا لوگوں نماز کے لئے جمع ہو لوگوں کو بلانا جماعت بنانا جماعت بنانا چوتھا کام لمبی نماز پڑھنا اتنی کہ خصوط یا خصوط ختم ہو جائے پانچوہ خطیف کا نماز خطبہ دینا بازو نصیت کرنا چھٹا دعائیں مانگنا ساتوہ تکبیرات کہنا آٹوہ صدقہ دینا عمل تو پانچ ہیں لیکن ترسید ملا کے پورا کرے تو اتنے آمال ہیں جو ترسید اتنے آمال جو کر سکتے ہیں اب ان آمال میں حائزہ عورت کیا کرے لیکن نماز تو پڑھ نہیں سکتے ہیں ایک اور سوال کا جواب جاتا ہوں بہت سارے لوگ بولتے ہیں ہر بار آپ کا لیکچر بہت ہو بھی مسئلہ آیا تو حائزہ عورت برابر بیچ میں آجاتے ہیں لیکن میرے بھائی سمجھے نہیں سکتے ہیں عورتوں کی condition مالک سے دو ہی ہوتی ہے تہور یا حائزہ پاکی کی حالت یا حیث کی حالت نیفاس کی حالت جو کہ حیث کی قسمی سمجھ نیفاس اولاد کی پیداج کے بعد جو خون جاتا ہے نیفاس کی حالت یا تہور پاکی کی حالت تو ہماری ماں بہنوں کی condition دو ہی ہوتی ہے یا تو پاکی یا تو حائزہ اب جتنے مسائل بیان ہوں گے تو دونوں کرنا پڑیں گے جو پاک ہے وہ کیا کرے یہ سب کبھے خدر کا معاملہ ہے جو سہور میں پاکیز حالت میں تو کیا کریں گے نماز پر تکھی سب کریں جو ہماری بہن ہے حائزہ ہے تو ان کے لئے مسائل بیان کرنا پڑیں گے اب ایک عبادت کی بات ہوگی ہے تو ظاہر کی بات ہے سورج و چاند گین ہو رہا تو دو کنڈیشن میں سے کنڈیشن میں ہی عورت ہے یا تو حائزہ ہے یا تو نیفاس میں یا تو پاکیزہ ہے سب دونوں کے لئے مسائل بان ہوگی ہے اس لئے آ جاتی ہے ورنہ لوگ ہمیشہ ایک سانس کی طور پر سورج و فائزہ کا لیکٹر ہوں گا تو یہ تو آئیں گے لیکن یہ تو اللہ نے اسی شطرت کے لوگوں کو پیدا کیا عورت ہوگی تو دونوں میں سے کوئی کنڈیشن نہیں ہوں گی اب گہن ہو رہا ہے تو وہ کیا کرے تو حائزہ عورت کیا کر سکتی ہیں ان کی دونوں میں نماز چھوڑ کر وہ آخری سارے کام کرے دیکھو نماز نہیں پڑھ سکتی تو وہ دعا کر سکتی ہیں وہ تاکی بیراد کہہ سکتی ہیں وہ تدخہ دے سکتی ہیں اور وہ استخفار کر سکتی ہے بس نماز حال آمد پر حائزہ عورت کیا کریں گے جب سورج و چان گہن ہوں گا نماز چھوڑ کر باخنی سارے آمال وہ سکتی ہیں دلیل کیا ہے ہوسی لوگ پوچھتے اللہ کو ذکر ہے حسکی عورت میں کیسے ہو سکتا استخفار کیسے ہو سکتا تو ان کو بچاروں کو علم نہیں اس کی بتا رہا ہوں نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم بسیت میں آئیشہ حچ کے لئے گئے اور آپ ایک جگہ روز سے بہتی گئی تھی نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے آئیشہ کیوں رو رہی ہے تو کہا اللہ کی رکھو مجھے حید آگیا نہ آپ کے ساتھ حس پر آئی تھی اس لیے سے کہ آپ کے ساتھ حس پر انگر حید آگیا تو کہا اللہ نے آدم کی بیٹیوں پر اسی طرح پیدا کیا ہے یہ نیچرل ہے تو ہم کہاں یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے تم کیا کرو سواب خوڑ کر باقی سب کرو سواب خوڑ کر باقی سب کرو اور حج میں سب سواب ہے کیا ہے معلوم آپ کو تقویرات ہے اللہ کی بڑائی دعا حج پورا دعا ہے معلوم آپ حج پورا دعا ہے جیسا نماز ایک مخصوص عبادت ہے روزہ گوک والی عبادت ذکات مان دینے والی عبادت ہے حج دعا کرنے والی عبادت ہے اور حج کا ایک وحد پیغان ہے معلوم آپ ایک وحد پیغان ہے کہ اللہ ایک ہے اس کے علاوہ کوئی شہر ہے بھی اس کا تصور رہا ہے توحیر کا پیغان ہے اور دعا پورا حج دعا حج جارے تو دعا تواب میں دعا صحیح میں دعا عرفات میں دعا مزدلفان میں دعا دعا حج دعا تمہیں عاشر سے کیا کہاں تواب چھوڑ دو واقعی تب کرو دعا کرو استقبار کرو تقبیرات بیان کرو تم سب کر سکتیو آنے اسی لئے میں کہہ رہا ہوں عورت نماز چھوڑ کر اگر سورت چاند گہن ہو جائے تو وہ دعا کر سکتی ہے تقبیرات کر سکتی ہے استقبار کر سکتی ہے صدقہ کر سکتی ہے اور اگر پاکیز آئے تو نماز بھی سکتی ہے ہو گیا یہ مکمل مسئلہ دونوں کی تعلیت موسیقی 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 موسیقی